بڑا سوال یہی ہے جو شیف سینہ کی اور سے معاملہ اٹھا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو سولہ سترہ سال کی لڑکیوں کا جو شوشن کیا جاتا ہے اس طرح کے بار ڈانسر میں وہ ایک بار پھر سے شروع ہو جائے اس بارے میں کیا کچھ سپریم کورٹ کی اور سے کہا گیا ہے دیکھیں یہ یہ جی جی چطرہ اس بارے میں تو میرے ساتھ وینا تھڈانی جی ہے جو انڈین ہوتیلز اور ریسٹورز اسوسییشن کے وینا جی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی بھی دلیلے دے جا رہے ہیں بہت سارے نیتاؤں دھوارا ان کا یہ کہنا ہے کہ سولہ ساترہ سال کی لڑکیوں کی جس طرح سے ٹرافیکنگ شروع ہو جاتی ہے ان کو بار میں ڈانس کرنے کے لئے لائے جاتا ہے اٹراک کیا جاتا ہے تو ایک بار پھر سے اگر وہ چلن شروع ہو گیا تو بہت دکت ہو جائے گی آپ کیا کہیں گے نہیں ویسا ہوتا نہیں تھا کوئی کوئی بلیک شیپ تھے جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو شروع ہوا پرابلم یہ اللیگل بار سے شروع ہوا جہاں پر پنویل اور دوسرے ایریاز میں پنویل اور نیو بومبے اور آدھر ایریاز میں وہاں پر یہ لوگ اللیگلی ڈانس بار چلا رہے تھے اور وہاں پر کئی قسم کی غلط کام ہو رہے تھے but they were not the ones who were licensed ہمارے پاس جتنے بھی members ہمارے ہیں ہمارے پاس valid licenses ہیں اور ہم یہ کام کریں نہیں سکتے کیونکہ ہماری license conditions ہیں ہمارے پاس everyday inspection ہوتی ہے ہمارے پاس جو ladies کام کرتی ہیں ان کے پاس knocker نامہ ہوتا ہے knocker نامہ کے لیے they have to be at least 21 years of age تو یہ سب restrictions ہم follow کرتے ہیں یہ جو problem ہے یہ this should be addressed جہاں پر illegally چلتا ہے جن کے پاس licenses نہیں ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ گیند اب مہاراشتر سرکار کے پالے میں ہے اور جو illegal باز ہیں ان کے پر وہ crackdown ان کو بند کرنا چاہیے اور جو legal باز ہیں ہم تو ویسے ہی legal کام کرتے ہیں اور اب تو amendment بھی آ گیا ہے ipc میں اگر ایسا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے اوپر ضرور action ہونا چاہیے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جب bombay high court کی judgment ہوئی تھی تو justice روشن دلوی نے particularly ایک question پوچھا تھا میرے سے کہ what about the minor girls who are being brought تو میں نے کہا تھا on behalf of all the members of my association i undertake that we will not we will ensure that not a single minor girl is brought in وہ سب record پر ہے تو اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کاروائی کھی جا سکتی ہے اور اگر state government چاہتی ہے کہ ان کا کچھ بھلا ہو لڑکیوں کا تو seven years میں انہوں نے کیا کیا جو لڑکیاں بیچاری اپنا ایمانداری سے پیٹ پال رہی تھی آج ان کے پاس تو کوئی livelihood کا source ہی نہیں رہا اور وہ جو نہیں کرنا چاہتی تھی آج ان کو وہ کرنا پڑ رہا ہے اس کے ذمہ واری کون لینے والا ہے وہ condition جو میں نے دیکھی ہے میں نے خود کئی لڑکیوں سے بات کی ہے وہ بولتے میڈم ہم نے اپنے بچوں کو اچھے سکول میں ڈالا ہم چاہتے تھے کہ جو کام ہم کرتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں اور اچھے سکول میں ڈال کے وہاں فیز لگتی ہیں اور دوسرے ہم نے اچھی لوکالٹی میں جا کر کے رہے وہاں رینٹ لگتی ہے یا اگر ہم نے رون لیا ہے تو اس کی انسٹالمنٹ لگتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی livelihood کا source نہیں ہوگا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کا گھر کا کیسے گزارہ کریں گے اب یہ ایک اور بہت اہم سوال یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ بومبے ہائی کورٹ کا ایک انٹریم order تھا کہ کتنے سمیں میں لائسنس دیا جائے یا نہ دیا جائے اب آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ کتنی جلد یہ بار شروع ہو پائیں گے نہیں کیا ہوا تھا کہ جب یہ بان آیا تھا تو that was in august 2005 اور ججمنٹ آئی it came in April 2006 اور لائسنس سارے لائپس ہو گئے دیسیمبر تو جب لائپس ہو گئے تب تو کوئی کانون it was not struck down وہ تو کوئی کانون تھا تو اس کے لئے ہمارے لائسنسز رینیو نہیں ہوئے تو ہم نے جب ججمنٹ ہمارے فیور میں آئی بومبے ہائی کورٹ میں تو ہم نے عوری بل ہائی کورٹ کو بتایا کہ ہمارے لائسنسز رینیو کیے جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لائسنسز لائپس ہو گئے ہیں تو ہم کو ایٹ ویکس دیجئے ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے ان کی اپلیکیشن اگر ہے تو یو ڈونٹ ڈسائید فور ایٹ ویکس انفرشنٹلی وین بی کیم تو دی سپریم کورٹ جب لیو گرانٹ ہوا تو وہ ایکسٹین ہو گیا کل ملا کے کل ملا کے جو ستر ہزار سے ایک لاکھ مائلہ ہیں جو اس آرڈر سے سیدھے سور پر 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 بھاویت ہوں گی ان کو کتنی جلد راہت ملے گی کتنی جلد جو ایک سوال ہے ممبئی کا بہت بڑا کتنی جلد بار گلزار ہوں گے اب تو جو ہے the ball is in the government's court جتنی جلدی وہ licenses renew کریں گے اتنی جلدی یہ dance bars start ہوں گے in a very legal manner without doing any hanky panky or any wrong things and جو illegal bars ہیں ان کے اوپر action لینا تو government کا کام ہے کوئی میار تاہ کی گئی ہے سپریم کورٹ وارا سپریم کورٹ نے ابھی تو وہ تو ہے ہی نہیں نا order once the petitions have been dismissed تو جو interim orders تھے وہ سارے vacate ہو جاتے ہیں تو کوٹ نے وہ ہی کہا کہ بھی اگر وہ order اگر ہم نے specially petition ہی dismiss کر دی ہے تو interim order تو رہا نہیں تو ان کی responsibility ہے to renew the license اب کتنا وہ سپریم کورٹ کی judgment کیا respect کرتے ہیں وہ دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کی judgment کا کتنا respect کرتے ہیں وینا جی آخری سوال بہت ساری محلائیں اس order سے پربھاوت ہوں گی بہت ساری لڑکیاں جو college goers جن کے پاس means نہیں تھے وہ تک وہاں پر جا کر dance کرتی تھی رات میں تاکہ ہم نے college کی fees دے سکیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی بار owners ان کی دعائی دے دے کر دیش کی سب سے بڑی عدالت میں پہنچے کہ ان کے لیے rehabilitation کا کوئی کام نہیں کیا ہے لیکن بار owners اب کیا responsibility لیں گے ان محلاؤں کی rehabilitation ان کو واپس mainstream میں لانے کی نہیں اگر وہ دیکھیں ہم تو کہیں سے محلاؤں کو پکڑ کے نہیں لاتے تھے محلاؤں خود آتی تھی اور ہمارے سے وہ کام مانگتی تھی جو profession dancers ہوتے تھے ان کو ہم رکھتے تھے اب اگر وہ لڑکیاں آتی ہیں تو ہم کو پھر ان کو رکھنا پڑے گا provided our licenses are renewed اگر ہمارے licenses renew ہو جاتے ہیں تو ہم ضرور ان کو رکھیں گے اور ہم لوگ جہاں پہ لڑکیوں کی سیکیورٹی کا سوال ہے جب تک لڑکیاں ہمارے پاس کام کرتی ہیں ہمارے پاس اچھی سیکیورٹی ہے ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کیا جائے اب جب لڑکیاں آتی ہیں تو ہم mostly سارے ہوتیل ونرز ہم ان کو ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں رات کو چھوڑنے کے لیے بھی ہم ان کو ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے ہم سب ہی کچھ کر رہے ہیں جہاں پہ وہاں کام کرنے کی جو ان کی ورکنگ پلیس ہے وہاں پہ بھی ہمارے پاس سپریٹ انکلوزر ان کا میک اپ روم ہے ان کا ریسٹ روم ہے سب کچھ ہے ان کے لیے کھانے کا اگر اگر سرکار کچھ لائسنس کنڈیشن میں ان کو زیادہ کر دیتی ہے یا کچھ نیام قائدے اور رکھ دیتی ہے تو آپ اس کو agree کریں گے as long as actually speaking before the ban there was a committee that was formed of the government and of the members of AHAR and they together they formed some guidelines کہ اتنا distance پہ سٹیج سے کسٹمر بیٹھنا چاہیے اور اتنا سٹیج کا dimension ہونا چاہیے وہ سب انہوں نے guidelines دیئے تھے جو کہ government نے follow نہیں کی اور ban لا دیا تو اگر وہ ویسی ہی guidelines کچھ لاتے ہیں اگر وہ reasonable ہیں تو ہم ضرور اس کو مانیں گے کیونکہ ہمیں تو کنڈیشن کیونکہ لائسنس ایک بار پھر سے renew کرنے ہوں گے پھر سے applications ہوں گی تو کس طرح سے گیر کانونی طریقے سے یہ کاروبار ایک بار پھر سے ناپن پہ یہ تیہ کرنا بھی سرکار کاروب یہ بڑی چنوٹی بھی ہوگی آجل میں آپ کا رکھ دوبارہ سے کروں گی لیکن اس کے پہرے اس وقت ہمارے ساتھ ایک بار ڈانسر گیتا شٹی جھوٹ چکی ہیں گیتا سپریم کوٹ نے آپ لوگوں کے فیور میں فیور سنائے ہے اس پر پرتیقریہ آپ کی ان کا فون کر گیا ہے دوبارہ سے ان کا ہم رکھ کرنے کے کوشش کریں گی جتنی بھی بار ڈانسر تھے ان سب ہی میں اس وقت خوشی بھی دیکھ جاری ہے اور ایک راحت کی سانس میں لوگوں نے لی ہے کیونکہ ستر ہزار سے زیادہ بار ڈانسر جرisi